مجھے یادت ہی ہوں جہاں تنی کی عادت ہے ہم لاہور اس لیے ہیں کہ شاید منانشاہ باجاورڈ خویٹا اور پشاور سے ان کو ہماری آواز سنائی نہیں لی رہی میں پھر بھی میں ساتھیوں کائم بہت متصر ہے میں ایک شیر سے آپ کے اجازت چاہتوں اسی بھی میں رب کی تخیر ختم کروں گا کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موتائی تمہیں جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موتائی تمہر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا وہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا ما یار کہ میں چارہ سازوں سے الگ ہے میرا ما یار کہ میں صف مکا ہوں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا وہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہو ندیم بوجھت جاؤں گا لیکن سمشہ صفح بھی کر جاؤں گا یوں کھڑا مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار یوں کھڑا مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار کیا تمنہ اے شہاتت بھی کسی کے دل میں ہے دل میں توفانوں کی ٹھولی اور نصوں میں انقلاب خوش دشمن کے بڑا دیں گے ہمیں لوگوں نراج دور رفائے جو ہم سے دنگ کھا منزل میں ہے سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے اب بلاتا ہوں علی وزیر کو بشتوہ کا ترجمان بشتوہ کا ترجمان علی وزیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے لہول کے شہریوں یہاں کے پشتوہ شہریوں سٹیچ پیپر ٹھولی مزدین ہماری میری اسطاف میری بینے میری طرف سبت و سلام آج ہم پنجاب کے شہر لاہور میں آج ہم اس کے آئے ہوئے ہیں تاکہ این شہریوں کو سپہ پنجاب کے رہلواروں کو ہم وہ دکھ درد وہ زخم نکائے جو وہاں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستانی میڈیا پاکستانی حربی اور یہاں پہ وہ طبقہ وہ طبقہ جنہوں نے ہمیشہ غریب عوام کا خون چوسے ہیں آج ہم اپنا زخم ہم اسٹیج سے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھیوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے وزیرستان میں اتنا ڈر نہیں دیکھا ہے میں نے سوات میں اتنا ڈر نہیں دیکھا ہے میں نے اورکزہ ایجنسی میں اتنا ڈر نہیں دیکھا ہے جتنا ریاضی دار انہیں یہاں لاہور میں پشتون شہریوں کے دل میں ڈالا ہے جب ہم کنونسنگ کے لئے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ بیچارے ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کوئی ہمیں تو دیکھ نہیں رہا ہے وہ دیوار کے پیچھے ہم سے ہاتھ ملاتے تھے وہ دیوار کے پیچھے ہم سے بات کرتے تھے اب یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتا رہے اس کو دو دو لاکھ روپے گیس کا پیل بھیجائیں جو میرے عجیز یا کیوں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ میران شاہ کے تاجروں نے اسلام آباد میں درنا دیا وہ درنا میرے خلاف نہیں تھا وہ ان مظلموں کے خلاف نہیں تھا وہ ان مہینوں کے خلاف نہیں تھا وہ ان مہینوں کے خلاف نہیں تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک وزیرستان کے بازار ان کو پہلے لوٹا گیا کس نے لوٹا طالبان تو وہاں سے نکل چکے تھے شہریدوں وہاں سے نکل چکے تھے اسرائیل کا فوج آیا تھا امریکہ کا فوج آیا تھا کس نے لوٹے کس نے لوٹے بتاؤ بتاؤ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم اس ملک کے رکھ والے نہیں ہو اس ملک کا دفاع کرنے والے نہیں ہو تم اس قومہ اور ملک کے چور ہو میرا عزیز ساتھیو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن آپ دیکھیں مکارہ میں ان بدماشوں نے وہاں کے مزہروں کے ضمیروں پر کب سے کیے جو ایک شرف کی بات ہے یہ یاد رکھو ہم یہاں پہ آیا ہوئے ہیں ہم پنجاب لاہور کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کچھ ہو جائے پھر یہ نہ کہہ کہ تم تو ہمارے پاس آئے بھی نہیں تھے میرا عزیز ساتھیو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن میں ان مقدر قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ مظلوم غریب بے بس اب ہم نکل چکی ہے یہ آپ آپ کے ہاتھ کٹیں گے آپ کے پیر کٹیں گے اور آپ سے اپنا حقوق جھیتے رہیں گے میرا عزیز ساتھیو اب منظور پشتین بھی آئے گا جو ہمارے سب کا لیڈر ہے اس ملک کا لیڈر ہے جس کے خلاف اٹھا ہے کیسے اٹھا ہے وہ ابھی آپ چانوں گے ہم ان وردی والوں کو جو دیشتگردی کا سپلائی کرتے ہیں جو دیشتگردی کا تربیہ دیتے ہیں جو دیشتگرد ان کے ساتھ کینٹوں میں بیتے ہیں جو دیشتگرد ان کے ماما بنے ہیں ہم نہیں مانتے ان دیشتگردوں کو اماموں کو میرا عزیز ساتھیو آپ نے یہ عزیمداری دینی ہوگی آپ نے یہ ریسپنسیبیلٹی عدا کرنی ہوگی اور ہم نے اکٹا ہو کے اس ظلم اور جبر کے خلاف جو انہوں نے ساتھیوں سے یہاں پہ روا رکھا ہے اس انگریز کے تربیہ پیافتہ بچوں کے خلاف جنہوں نے اس ملک کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا ہے اور مظلموں کا خون چیرہ ہے اکٹے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہوں گے زور سے بولا میری بینے بھی اکٹے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہوں گے وزرستان سے آئے ہوئے مولانا طاہر صاحب سے درخواست ہے کہ آئیں صرف دو منہ میں بات کریں اس کے بعد منظور کو ہم ٹائم دیں گے مولانا طاہر صاحب سے درخواست ہے صرف دو منہ میں اپنی بات مختصر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خوا کے نشی ہوں میری جاگیر مسلح شاہ کو سلامی میرے مسلح میں نہیں ہے میرے پی ٹی ایم کی ٹائگروں میرے غیور مشران منظور علی وزیر آپ کی وجہ سے آج میں اپنا مقدمہ ان لاہوریوں کے سامنے پیش کر لے جا رہا ہوں یہ لوگ کل آئے تھے یہاں پانی چھوڑنے کے لیے اس کو وجہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چٹتایاروں کی آوازیں سن کے اور بمباریا کے لیچے وہ اپنے خون میں لطوت ہو کے آئے ہوئے ہیں وہ ان پانیوں سے نہیں ڈرتے یہ آپ کے دم کیوں سے نہیں ڈرتے ہم نے وہ زخمیں کہی ہے کہ ان زخمیں کی وجہ سے ہم نے منظورت نے ایک آواز میں جمع کیا ہے اور ہم انقلاب لے کے آئیں گے میرے بھائیو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی صرف ایک رڑکی کی خاطر عراق سے دیبل کراچی کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا وہ سترہ سال کے عمر میں آیا تھا لیکن یہ منظور ستائیس سال کے عمر میں پاندرہ سو ہماری بہن لپتہ ہے ان کے لیے اس ٹیچ پہ کڑا ہے ہم ان سے اپنے بہن لے کے لائیں گے چاہے یہ مولوی کا گردن کھٹے اہم منظور کا گردن کھٹے چاہے علی وزیر کا گردن کھٹے چاہے کتنے بھی ٹی این کے ورک کرے سوارے کا گردن کھٹے لیکن ظالم کو گریبان سے پکڑتا رہا ہوں گا نادر خان صابر علی حیدر صاحب خلونے سپیچ دیں کہ ہم ان سے معذر کرتے ہیں ٹائم ہی کمی ہے اب منظور قبلانے کے لئے میں عمران کا میانہ کو دعوت دیتوں کے وہاں ہے اور منظور کا استقبال کے لئے بھلائیں منظور کا میانہ مر پشتون باتر پشتون مر پشتون باتر پشتون مر پشتون باتر پشتون دوستوں ساتھیوں وقت کی بہت قلت ہے اور بہت سے حاضرین تھے بہت سے مقررین تھے جو تقریر نہیں کر سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں اور میں کوئی اور وقت ضائع کیے بغیر اس تحریک کے روح روان منظور پشتین کو سٹیلز پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس جلسہ عام سے خطاب کریں مر پشتون باتر پشتون موسیقی 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 سب سے پہلے بعد میں پھر پشتوں میں بات کروں گا پہلے اردو میں توڑا بات کرتے اور اردو میں غلطی ہوئی تو وہ ہماری غلطی نہیں ہے سب سے پہلے یہ ہاں پر آئے ہوئے پشتوں خواہ ازان ہے سب خاموش ہو جائے ازان ازان چینی والاگا چینی 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 موسیقی موسیقی سب سے پہلے پشتنخواہ سے آئے ہوئے غیور پشتنوں لاہور میں رہنے والے مسافر پشتن اور اہل لاہور کے مترکی لوگوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں ہماری دیلی اپائش تھی کہ لاہوریوں کے سامنے ان سارے مزالم کا ذکر کرے جو میڈیا کے نظروں سے اجلتے جو آپ لوگوں کے نظروں سے اجلتے جن کے اوپر ہمیشہ ایک چادر اڑی جاتی تھی جو اندھیری راتوں میں دن کے روشنی میں بھی ایک اندھیری رات بنائی گئی تھی اس کا ذکر آپ لوگوں سے کرے بہرحال بہت کم لوگ آئے ہیں آپ مگر جو لوگ آئے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں یہاں ہم نے جو مطالبات پیش کی ہیں اس کے ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا ہم نے مطالبہ پیش کیا مارا مطالبہ تھا راوہ انور کو گریفتار کرو نقیب اللہ میسود اس ریاست کے کتابوں میں دہشتگرد اور راوہ انور ہیرو تھا مگر عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ راوہ انور دہشتگرد اور نقیب اللہ میسود ہیرو ہمارا پیلا مطالبہ پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا ہمارا دوسرا مطالبہ ابھی بھی یہ ٹی وی پر پٹیاں چلا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں منظور خود دہشتگرد دے کبھی اس کا باپ دہشتگرد دے کبھی اس کے دوست دہشتگرد دیں کبھی اس کے بائیں دہشتگرد دے آپ لوگوں نے تو نقیب اللہ میسود کو بھی دہشتگرد کہا تھا لیکن جب آوام مٹے تو آپ کو جھوٹ کو منظر اہم پر لائیا یہ پہلے بار نہیں اور دوسرا مطالبہ ایک سر جوڈیسل کی عدالت سے دودھ لکھوں کو مارگنا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو بھی غلطی کرے اس کو پکڑو اور چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اس کو عدالت میں پیش کرے لیکن ہزاروں پشتونوں کو انہوں نے مورہ ادالت شٹ کیا یہ آئین کی پامالی ہے اور آئین کا آرٹیکل نمبر سکس کہتا ہے کہ جو بھی آئین کی مطلب آئین آئین کو ثبت آز کرے گا وہ غدار ہے ثابت ہوا کہ تم غدار ہو اور بھائیوں مختلف طریقوں سے انہوں نے لوگوں کو مارا نارت وزیرستان کا ایک والد نور حسن اس کے دل کی ایک خواہش دی کہ اللہ مجھے اولاد دے گا بیٹے ہو یا بیٹیا اس کو میں ڈکٹر بناؤں گا اس کے ارمان تھے انہوں نے شہروں میں ڈکٹر دیکھے تھے کہوں جا کے اسی ارمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے دو بیٹیوں وجہ حسن اور وجہ حسن کے لیے کتابیں خرید لیاں اور وہ بڑی محنت سے پڑھتے تھے اور ایک رات وہ سٹیڈی کر رہے تھے اور وہ ایک کنے میں بیٹا اس کو دیکھ رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ اچانک قریبی کلے سے وہاں پر دوپ خانے کی بھمباری شروع ہوئی اور اس کے گھر پر لگیا اور وہ دونوں شہید ہو گئے آپ ہمیں جھوٹے ثابت کر سکتے ہو یہ ملومات لے کے وجہ حسن وجیح حسن نار تو حزیرستان پون جائے درپخیل کلی میں درپخیل گاؤں میں محسندہ اڑکے جو گاؤں ہیں اس میں پوچھ لے کہ یہ جھوٹ ہے ہم اس لیے نام بتا کے گاؤں بتا کے ڈیٹ بتا کے اور سب کچھ بتا کے آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کی طرح ہم آپ کی طرح جھوٹے لوگ نہیں ہیں ہم آپ کی طرح گندے لوگ نہیں ہیں جو بے بنیاد افضامات لگائیں گے ہم سچے لوگ ہیں ہم سچ بیان کریں گے اور اس طرح خزاروں آنکے آتا اور پھر ان اغباروں میں کیا آتا ہے کہ در پخیل میں بمباری اور اتنے اتنے دہشتگرد حلاق کرتے ہیں زیارت جے کے واقعے کا ذکر ہم شاید زیادہ کرتے ہیں مگر کربلا کے ساتھ کبھی کوئی مواز نہ کرے اس کا جب ان چھوٹے بچوں اور عورتوں کے ٹھکڑے کو ایک بوجی میں ایک بوری میں ڈال دیا اور دفنا دیئے تو کل کے اغباروں میں تھا پاک فضائیوں کی کامیابی آجاری زیارت جے میں تیرہ دیشتگرد حلاق یہ ہے تمہارا چہرہ اور تم نے جھوٹ کے بنیاد پر میڈیا کو خریدا اور اس پر پیشر ڈالا اور وہ پیشر بات بات میں اس کا ایک زبان بھی بن گیا اور وہ آدھی بھی بن گئے اور اس طرح اور بھی بہت سار اور پیری ان لوگوں نے جیلوں میں لوگوں کو پکڑا اور انٹرمنٹ سینٹر میں اس طرح رکھا کہ کسی کو ملمات تک نہیں دیے بلال نیابی بات کی بلال کے ایک پڑوسی تے یونس اس کو ایریسٹ کیا اس کی ماں انتظار کرتی رہی پورا گاؤں اس پر گواہے کو بے گنا تھا وہ انتظار کرتے رہے وہ جب ایریسٹ ہو گئے تو دو مہینے بعد اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو چھ سال بعد اس جیل میں اس کے خاندان کو جب انٹری دی گئی کہ آپ دیکھ سکتے اس کو تو سامنے ایک چھ سالہ بچے کو دیکھا تمہیں کہا یہ ہمارے خاندان میں کون ہے تو پھر اس کے والد نے کہا اس کے بائی نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے تھانے کے اندر اچھل رہے تھے کھود رہے تھے کہ میں کب باہر آوں گا جب ان کے ساتھ گلے لگاؤں گا اور پھر اٹھائیس جنوری کو جب ہم لانگ مارچ پہ جا رہے تھے پشاور میں کونچے تھے بلال توڑا سائٹ پہ ہو گیا کال آیا تھا اس کو ہم نے پوچھا بلال کیا ہو گیا اس نے کہا لکی مروت انٹرمنٹ سینٹر کے باہر گنگی کے ڈیر پر ایک لاش پڑا ہے جو یونس میں کیا کرو ابھی میں اس ظالم کا ساتھ دے دو یا مظلوم کا ظالم کا ساتھ دے دو یا مظلوم کا کس نے ہمیں بتایا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے اللہ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اپنے پشتنولی نے بتایا ہمیں انسانیت نے بتایا ہمیں اسلام نے بتایا ہم اسی راستے پہ چلیں گے ہم تمہاری اس گناہوں نے گٹیا راستے پر نہیں چل سکتے ہیں ہزاروں والدین کا دیل ٹوٹ چکا ہے اپنے زندگی سے ہزاروں پانیوں کا دیل ٹوٹ چکا ہے میرے ساتھ میں میرے بہتی قریبی کلاس پہ لو اور دوست پیٹھا ہے حمید اس کا باری کب سے نہ پتائے ہو اس کا پتہ ہی نہیں چل رہے سچ میں سب یہاں اسے کڑے ہیں اس کے بیچ میں ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس کی حق کی بات مت کرو آپ نے کیسا تک مجبور کیا جب بھی ہمارے گاؤں میں ہمارے حسن مشران نے جو ہمارے ملیے پولوں کی حصیت رکھے تھے جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں خوبصورت نظر آ رہے تھے جب بھی انہوں نے حق کی آواز بلند کیا آپ نے اسے شٹ کر دیا اور ایک ٹھیک ملکان ایک دکے باز لوگوں کو پھر سامنے لائے کہ یہ ملکان اوریجنل جرگے کو فتر کر دیا اور پھر اس گناہوں نے گیم میں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جس نے ابھی پاکستان زندہ باد کے نام سے کوئی تنظیم بھی بنایا ہویا ہے آپ خود بائنری پیدا کر رہے ہو کہ ایک طرف پر تم دوسرے طرف پھر پھر سامنے لائے پھر اس گناہوں نے اور مسنگ پرسنز لا پتہ افراد ہزار اور لوگوں کو اٹھایا پھر غائب کیا نہ آئین نے اجازت کی نہ انسانیت نے کاب اس کو اس طرح رکھے لیکن ان لوگوں کو نہ توائین کی کوئی فکر ہے نہ ان لوگوں نے انسانیت کبھی سکھا اور پھر ان سے کاروبار کیا ٹین ہفتے پہلے مذاکرات کیلئے کسی حالہ افیسر کو بیجا تھا بات ہو رہی تھی تو وہ اشارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ میسنگ پرسن کی بات چھوڑ دے ہم نے کہا آپ بھائی چھوکے سے بتا دو مطلب اس میں مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا شاید اس میں سے زیادہ نہ ہو تو ہم نے آپس میں کہا جب وہاں سے نکل آئیں کہ شاید ان لوگوں نے تارچر شیلوں میں تارچر کرتے ہو کہ اس کو مارے ہو لیکن پھر جسٹس نے بتا دیا کہ تمہارے ان پشتن بائیوں کو انہوں نے فروخت کر دیا ہم کتنے شریف ہیں کہ آپ سے پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسوں میں بیچا ہمیں بتا دیجئے ہم چندہ کریں گے وہ پیسے آپ کو دے دیں گے ان کو واپس لے آؤ رہابی مت کرو رہابی مت کرو ادارت میں دے دو اگر اس میں کوئی جرمتی ہے اور اور ابھی میڈیا پر کیوں پابندی ہے جلسوں پر کیوں پابندی ہے بلکل وردی ہے کیونکہ کیونکہ یہ یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح لوگوں کو فروخت کرو مزید ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کرو مزید اپنا ہی ریٹ قائم کرو آئین کا ریٹ نہیں یہ اپنی گناہنی حرکتوں سے پاس نہیں آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے کہ جو لوگ مطلب برائی میں ایک حد کو پار کر جائیں تو اس کو مزید اور سکون بھی برائی کرنے میں آتے ہیں ان لوگوں کو اب مزید اسی چیز میں آتا ہے ان لوگوں کا سکون یہ برائی کی حدوں کو کراس کر چکے ہیں اس چیز میں ہے اور یہ جب ہم وردی کی بات کرتے ہیں ہم اس بااختیار وردی کی بات کرتے ہیں جو فیسلہ رکھنے کا اختیار رکھتے ہیں ہم اس اس بااختیار وردی جو جرنیلوں نے پہنی ہے جس کے پاس فیسلہ کا اختیار ہے ہم اس وردی کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ یہ جو آہم فوجی ہے یہ تو خود بھی اس کے ویکتم سے طالبان اور فوجی ان پالیسیوں کے ویکتم ہیں اور باقی لوگ ان کے پھر ان فوج ہوتوں ہیں یہ واضح ہیں بات ہاں 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 اور یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو مسئل کیا ان لوگوں نے گروں کے اندر جا کر وہاں کے برتنیں چھوڑے کیے وہاں کے روف میٹریل چھوڑے کیا ان سے اپنے لیے مطلب یہ پیسے بنانے کے لیے برتن کو بھی چوری کر سکتے لوگوں کو بھی فیروت کر سکتے ہیں میسنگ پرسن کو بھی فیروت کر سکتے اس کا ایک کی نظریہ یہاں پیسے بناو پہ ریٹائر ہو کے باہر کے ممالک میں وہاں بنگلے بناو اور اپنے ایش و ایشت کی زندگی بزارے اس حد تک یہ تحریک چلائیں گے اس حد تک کہ آپ کی وہاں کی شہریت کینسل ہو جائے گی اور آپ یہاں آ جاؤ گے اور عدالت میں پیش کروں گے آپ یہ جنرلہ بھی آ رہے ہیں لوگوں کہتے ہیں کہ یہ عوام غدار ہے وہ ٹھیک ہے آپ خود کہاں بیٹھے ہو اور دو دو شہریت رکھنے والے لوگ ہماری شہریت پر شک کرتے ہیں پتہ نہیں پوری زندگی میں پتہ نہیں پتہ نہیں پوری زندگی میں ان لوگوں نے شرم کا لفظ سنا بھی ہے کیا اور ایکسٹرہ جوڈیشل کیلنگ اور دیگر مسائل کیلئے ہم نے ٹھوٹ اینڈ ڈری کنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطاربہ کیا فضل ایڈوکیٹ صاحب آپ کے بیٹھے کو ای پی ایس میں شہید کر دیا گیا پی ڈی ایم کا وعدہ ہے اس کمیشن میں آپ کے بیٹھے اور دیگر ای پی ایس کے شہدہ کے والدین کے بیٹھوں کا حساب مانگا جائے گا بھائیوں چند دن پہلے ای پی ایس کے شہدہ کے والدین کے ساتھ میرا میٹنگ ہوا سچ میں ان کے باتوں کو جب سنا تو مجھے لگا کہ ہم نے کچھ نہیں سنائے اس کے والد اس میں سے ایک شہید کے والد کو آپ لوگ نے یہاں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ وہاں ایک جو خطبہ وردی تھا اس والد نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹھے نے کال کیا میں تین منٹ میں گیٹ پر پہنچا میں اندر جا رہا تھا وردی میں وہاں پر گیٹ پر ملبوس فوج نے مجھے روکا کہ آپ نہیں جا سکتے وہ کہہ رہے تھے کہ ستائیس منٹ تک میرا بیٹھا مجھ سے بات کر رہا تھا بابا بابا ستائیس منٹ بعد اس کا آواز خاموش ہو گیا نے کہا کہ وہاں گیٹ پر کڑے نہ خود وہاں جا رہے تھے نہ وہاں پولیس کو اندر آنے دے رہے تھے نہ ہمیں آنے دے رہے تھے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحقیقات ہو جائے کیونکہ انہوں نے سب برملا وہاں کہا تھا کہ اس اس واقعے میں عربی ملول سے ہوئے ان کے والدین کا بایانتا ہے اور یہاں آپ لوگوں نے فضل ایڈوکیٹ کو خود سنا یہ جب چار ہزار لوگوں کو فروخت کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اور ٹائم کا میں نماز کا ٹائم جار رہے ہو اس کی بہت مطلب فکر کر بھی چاہیے کوئی اٹھا واقعی آنے کا ابھی تک کوئی جڑیسل کمیسن نہیں بنا ہے ہر جگہ پہ جب ظلم ہوتا ہے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں برما فلسطین شام فرانس میں بھی دماغ کر ہوئے تھے یہاں لوگ اٹھ گئے تھے لیکن ہمارے پشتونوں کے خون پر کوئی نہیں اٹھا ہمارے جو شہید تھے ان کے خون دواروں راستوں اور سڑوں کے ساتھ چپک کہے مگر کوئی نہیں اٹھا وہ ایک سیر ہے ستا پوین اوخو دنیا اوخ کے باران کڑے زماوی نے شوالے وچے خالق خان دی ہمارے شہدہ روزانہ روزانہ کے بنیاد پہ ہمیں پھانے دے رہے ہیں ان کے روحیں یہاں پر پاکستانی میڈیا کے بھی ذکر کریں گے ہم کامی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں مگر یہ بھی بتاتے ہیں خوب منافقت کر رہے ہو یہ پورا من لوگ ہیں یہ کبھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اپنے ٹیو میں جو لوگ بالکل ہمارے مخالفت میں دیوانے ہو چکے اس کے ایک ایک بات کو تکورج مل دیئے لیکن صفائی پیش کرنے کے لیے پی ٹی ایم کے موکف کو لینے کے لیے اجازت پھر نہیں اور جب پی ٹی ایم کے کوئی حق میں بولتا ہے تو اس سے ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جو شکوک پیدا کرے لیکن جب اس کا جواب ملتا ہے تو وہ شور پیدا کر کے جواب کرنے نہیں دے رہے ہیں وہ شور بیچ میں شور کر دیتے ہیں ہم سارے مکاریوں کو جانتے ہیں اور آخر میں یہ اعلان بھی کریں گے کہ ایک تو پنجاب لاہور میں مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ پر جو افائیار کٹا ہے وہ جلدہ جلد ختم کر دی جائیں ابھی بھی ایک بندے کو ایک سٹوڈنٹ کو آئی ایس آئی کے طرف سے ایک چٹ ملا ہے جس میں ایک گولی بھی چھپی ہوئی ہے کیا لیکہ ہے کیا لیکہ ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ دیکھیں گے اے ایک بات سنو کچھ بھی ہوا یہ پر امن لوگ کسی اور طرف چلے گئے تو ذمہ دار تم ہوگے ہم بہت ہی پور امن ہیں لیکن یہ مت بولنا کہ ہم جوان ہے جوان کا پرداشت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں زلم کے خلاف ایک بھر جو اٹھ گئے ہیں خدا کی قسم اپنے سروں کی پرواہ نہیں ہے میں ابھی اور یہاں پنجاب پولیس نے جو رات کو جو قنامنی حرکت کی ہے آپ بادار ہو آپ حاکم ہو آپ پاکا ہو ہم غلام ہے ہم محکم ہے ہم آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وقت آئے گا اس رات کو جو تم نے کیا تھا اس کا پوچھا جائے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے بہت قریب ہے جو جو بھی جو جو بھی جہاں جہاں بھی جو ظلم کر رہائے جن لو اس کا حساب کتاب کر لو ایسا نہ ہو پھر کل کہے کہ آپ نے زیادہ کیا اور آج ہدراباد میں سین پولیس راوانور کے پچھے راوانور کے پیروکاروں نے ہدراباد میں پریس گلپ کے سم نے پی ٹی ایم کے پورا من مظاہرین پر تشدد کیا اور ابھی تک گریفتاریاں جا رہی ہے بھائیو یاد رکھو ہم نے جلسوں کے اعلان کیا لیکن اس کا اعلان نہیں کہ صرف جلسے ہوں گے وہ ہاتھ جالے گا تو ہر جگہ نکلیں گے اس میں پھر جلسے والسے کی کوئی بات نہیں ہوگی جتنا وہ سختی سے پیش آئیں گے اتنا ہم بھی سختی سے نکلیں گے اشارہ جال مسجد کا واقعہ مشرف نے کیا اور مشرف کو ہم نے ٹارگٹ کیا کہ آپ کو لے آئیں گے ہم اور نارت وزیرستان دوسلی کے علاقے میں دو دن پہلے وہاں پر عام عوام نے پی ٹی ایم کے حق میں جلسہ کیا اور آپ کو ہم بزرگ ہمارے معاشر سلام کرتے ہیں آج وہاں پر آج وہاں پر دماغہ ہوا اس میں میرے کیان میں ایک فوجی جان شہید ہو گیا مگر اس کے بعد عام عوام جن لوگوں نے پی ٹی ایم کے حق میں خجاج کیا رہے اس سب کو پکھ لیا اور اس پر تشدد شروع کر دیا ہم عام فوجوں کو کہتے ہیں کہ ان جرنیلوں کی باتیں مت مانو ان برگڈیروں کی بات مت مانو یہ چار ہزار لوگوں کو فروخت کر سکتا ہے تو تم ہی بھی اپنے گیم کے لیے مروا سکتا ہے کیشید اس گین میں برابر آپ کو مارا جا رہا ہے انکار کرو ان کے حکمانے سے اور ایک ایک اور اعلان کریں گے ایک اور اعلان یہ گندہ پانی گندے ذہن والے لوگ گندہ کام کر سکتے ہیں سچے لوگ ساف ذہن والے لوگ صفائی کر سکتے ہیں ابھی دوبارہ پانی چھوڑ دیئے وہ کہتے ہیں آپ کی گندگی ہمیں گندہ نہیں کر سکتے ہیں ہم صاف لوگ ہیں ہم آپ کے گندگی ہمیشہ آپ نے ستر سالوں سے گندگی پلا رہے ہو ہم اس کو بند کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو لوگ ہیں غدار ہم آئین سے ثابت کرتے ہیں پاکستان کے آئین سے کہ غدار کون ہے پاکستان کے آئین میں آرٹیکل نائنٹین ہے کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے پاکستان کے آرٹیکل سکس میں ہے کہ جو آئین کو ثابتاش کرے وہ واضح غدار ہے کتنی بار ان جرنیلوں نے ان آئین کو ثابتاش کیا غدار تم ہو آئین سے ثابت غدار ہو تو اور آخر میں ایک اعلان شاہدہ تکارڈ کا مسئلہ انیشاللہ ٹوت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن میں بھی شامل ہے اس کا مسئلہ اور یہاں پا لاہور میں لاہور میں لاہور کے ایک پروفیسر امار علی جان کو اس کو نکری سے پشتنوں کے حق میں بات کرنا ہے اور اس کے ساتھ دینے میں نکال لیا اس کے حق ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور امار علی کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ نمتیس تاریف کو ایک عظیم الشان جلسہ سوات میں ہے لیکن پھر کہاں ہیں پتہ ہے اس دن جلسہ کریں گے جس رات کو یہاں کے جرنل مشرف نے دنوں ہاتھ بلند کیے ٹی وی پے کہ کل عوام میرا طاقت دیکھیں گے اور اس دن عوام کو قتلیام کر دیا گیا بارہ ماری کراچی میں جلسہ کریں گے یہ بھی ایک سٹارچوڈیشن کیننگ ہے نہیں رہ سکتے تم آوگے دوبارہ یہاں کٹ ٹرائل ہوئے محمد گڑ میں چالیس بندوں کو جن تیاروں میں مارا اور پھر ان کے لیے ایک علیدہ کبرستان ہے لاہور والو کبھی ہمیں جوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی محمد گڑ وہاں آ جائے اور دیکھ لو کہ ہے کے نہیں میڈیا والو ہماری درد کو آپ کبھی نہیں سمجھو گے کیونکہ پندرہ سالوں سے آج نے کچھ اور سنا ہے کچھ اور دیکھا ہے اور کچھ اور پھلا رہے ہو اور ابھی تو آپ کے میڈیا کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے فیس بک دیکھتا ہے اور وہاں پر ہو جاتا ہے اس میڈیا کی ضرورت جی اچ کیو کو ہے اپنے پروپیگنڈا پھلانے کے لیے ہمیں نہیں ہے اور لاہور میں رہنے والے پرستنوں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم وہاں بیٹھنیں گے دوبارہ لاہور آئیں گے انشاءاللہ اور صرف آپ کو نہیں پکڑیں گے صرف آپ کو ٹارچر نہیں کریں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے سب آئیں گے اور لاہور کے لوگوں سے دخواستے کہ وہ بھی اس کے ساتھ دے دیں اور یہاں پر جو پرستن پروفائلنگ ہے جو پرستن پروفائلنگ ہے کیا کل رات آپ لوگوں نے نہیں دیکھا راستہ آمیں آتا ہوئے اور ہم دہوں نے نہیں دیکھا کیوں کیا کل راستے ہیں اور ہم دور ہے ہم دبستر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہلت موائی دا دوزف شبا دا سبا جنتا دا پشتو سردن پشتو لطا لطانا تردل رتا سانا ندی در دی زلمونو برداشت کول ہم ساسانا ندی او پشتو لطانا وقت ستاسو پلور رواندی خو تاس وقت ستاسو پلور نوو ستاسو ننگ تا سلام کا همچ پخبل زور مو پخبل طرف راواردو موسیقی 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 خبر پاتے نشولے دا گڑ طالبان دی یا بیٹ طالبان دی یا سائی دا یا مای دا دا یو شیدی دا گڑ گڑ مای آدھا ہوئی دا دا حال تایوان خبر اپا دا فاٹا کے شروع دا ایتا سناتا سکوزو یو مثال در کوا یو کستے غل راگے دا کورنا اغلاو کلا سبای مالک راگے غتوائی مالک تا چے تا خو دیرہ قربانی ورکڑا بے گا دول سامان میں در نروکیش دا سباگتو سد خبر حم نوکڑا نو آغا ورطوائی اگا چکم مالک او قربانی ما ورکڑ دی مالک بچے ورطوائی چه دا سامگا قربانی دا چزمگ دا کورون و سامان وڈد دا ورطوائی قربانی غلا دکڑ دا او سوای قربانی نو آغا ورطوائی خبر تا وکڑ دی اگا ورطوائی چه صرف دا قربانی ندار کردی چه دا کورنا میرے سامان غلا کردی دو مام کربانی وردہ چھتا در ننک دلم پا در سلوات چھتا موالتا میں پشا زرف میشوا عجیبا کسم کربانی روانی دیار مام کربانی دیار نو خوب پنی ریٹیوز نپوی گوی انڈیا فوج وایی کشمیر شمید آمن راوست دورا دورا فوجان میں کربان کرل اسرائیل وایی غزا پتیک شمید آمن راوست دورا 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 دا اربان نا تا خلقنا بزور کربانی آخلے آم فوجانونا ہم دا اولست نا ہم تالیپان ہم تاجوڑ کری دی اگر ہم تول نا دا کربانی کے بکر بنا دیئے اور اب یہاں کہتے کربانی آر آزاللہ آر دا گرانڈ سیزمان دیر خواہش وچ جامل منس پا گڑا وکو خود دوی پا گند پا گندا وکتاس فرکا تری ویز دلتا درکا آمد جامل من دول گندہ دے یعنی وائی گرانڈ گندہ دے اور آخر سے آخر میں لاہور فرانٹو لاہور اوامی اور پرپارگی ویو اے ایف وومن فرانٹو نور جے سمرہ تنظیم مرادی چھے ممسر ہے ہمارے ساتھ جن لوگوں نے مدد کیا این ایس ایف اور دگر جتنے بھی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہم پورے پرسطنخواہ کے لوگ اس کے شکریہ دے کرتے ہیں اور جن پولیس پولیس نے ہمارے ساتھ مطلب ہو کر دیا ایک درستگردانہ رویہ اپنایا اس پر ہم لانت بیچ تھے اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے حق میں آج مزاہ رہا ہوا ان سب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور یہاں پر آئے ہوئے پشتوں دور 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 علاقوں سے اس کاروانز کے روحے روا لوگ مجھے کہتے ہیں میں نہیں آپ لوگ ہو دا کاروانز تاسو روان کڑی دے دگی کاروان کربنوی دا ستاسو دی کسم دے دز رد تلا در تا سلام کھوم پر ہم سریم کسم در تا سلام پا کسم سر رد تا فرم ستاسو دیو یو منت پیو چی کوس چی و دریگی ہم زماز رد تا در تا در ترسیوی زکا دا ظالم توایم چاہر سکاو ما تا زاتی ما زاتی تارچر کا فولست تا سماوائی ها کتب پس دن کام تا امن وارکوی زبس ترام پیپر در سر روالی کم چا امن وارکو پا بادلکش باز اخپل اس ترام پیپر ولی کمان پانسی کا پا دید کار کیج نو اللہ دے امن راولی اللہ دے تاسو تول آباد لری اللہ دے تاسو کورون آباد لری اللہ دے ورکو خلقو تا انصاف ورکی اللہ دے اور فیصل آباد فیصل آباد میں جو اور قطوائے سب کو پتائے وہاں پر ان کو ایک حال نہیں دے رہے تھے تو پھر کہتے ہیں ہم سب ایک جمدے کے سائے تلے کے سوائی اور دے گا سب ایک حال نہیں دے اور در آباد شہ دنن پا خلقو بنے تشدود وکو تاسو انگا سب اے اس کے سائے تلے ایک حیچ تا ایخ دا جانا کوا سب امن خوشوی اجازت تے بغیر اجازت تے کوا زیچکو بیا ندے تاسو نوی اللہ مطلبات لرا تاسو را دیر مننا ساسو یو واقع برا ہم پاتی کری ندے خواست جلسی دی تراغی برا ہم نپاتی کری رو هنگو هنگو کسی مندر پشتون مندر پشتون ہنگو کسی آمو خلقو باندے چکون پولیس فائرنگ شویدے دوی اوسن پاس پتلونک شپروت دی اغتا انصاف ملول انشاءاللہ مونگ ولاڑیو دیگیتا ہم هر وقت پا ولاڑو دیر مننا کراچائی کراچائی شبا دول لازو اسنا وقت دل منزنا وقت دی تاسو پزرل چه کم خبری دی غینا پا زمان پزرلک شی زیاد تی دی هر وقت بای کوام هر وقت باوی د دنیا پا هر گوچ شی دا پا کم ملک شی هم بی تا دیگی پا ترپن کم اتجا شوی پا پشتون تا پزمان اغتا سلام کو شکریہ یادا کو من پا دی خبرو بانی نزو کسو پا یا غا یا دا گا تا در امراد دوی ادد تیوٹ شویدی پروپیگرندا چلاول و دی باند سوکم کلکور دو در رئی اللہ مطلب آد لرا اللہ مقورونا آباد لرا اللہ دا زمان ایمان تخیر کی اللہ دا زمان ایمانا لکی اللہ دا زمان ایمانا لکی اللہ دا خیر خطمان فدیرہ نصیب کی چلا الالہ الالہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول کسار کی مارکس حدود یہ جو پیچھے باندی ہے یہ جو پیچھے باندی ہے یہ جو اسکرے پینک ہے یہ جو تشت کر دی ہے یہ جو ملوک کر دی ہے یہ جو ملوک کر دی ہے یہ جو پیچھے باندی ہے موسیقی 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 اس کے روحیے assistant وہ سکر جغ放 ہے وہ سکر جس علام ہے وہ سکتا ہے nothing موسیقا 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 موسیقی